بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم تو سیاسی شترنج میں ہوں طلعہ جوتوی خواتین و عزرات یقیناً آج بہت ساری ڈیولپنٹس ہیں جو پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیٹس سٹارٹ ویڈ کور کمانڈرز کانفرنس دو سو چو سٹھ بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی یقیناً اس کے اندر بہت ساری امپورنٹ میسیجز پیغامات دیے گئے ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ ہماری فوج ہم وقت تیار ہے پاکستان کے لیے کسی بھی قسمی قربانی دینے کے لیے کہا گیا مسلح فاج کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے مسلح فاج تہشت کر دی اور ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے فلسطینی عوام سے بھی ایک جدی کا اظہار کیا گیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جنگی جرائن اور نسل کشی کی مذہمت کی گئی لیکن ایک بہت امپورنٹ میسیج بھی دیا گیا کہا گیا کہ فورم نے مسلح فاج کے خلاف مبنی پروپاگینڈا جو کیا جا رہا ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا کہ اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وطیرہ بن چکا ہے ان الزامات کا مقصد عوام اور مسلح فاج کے درمیان دراد ڈالنے کی کوشش ہے یقینا ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے کہ آخر کون ہے جو اس وقت یہ دراد ڈالنا چاہتا ہے کیوں یہ دراد ڈالنا چاہتا ہے کیوں یہ وطیرہ بن گیا ہے ہمارے ملک کے لوگوں کا کہ وہ اس طرح کی پروپاگینڈا کا ساتھ دیں اس کو آگے بڑھائیں یقینا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فیضاباد دھرنا کمیشن رپورٹ منظر عام پر آگئی جس کے بعد سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب فیضاباد دھرنا کمیشن رپورٹ سے فیضیاب ہوتے ہوئے بلکل ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے بری کر دیا گیا ہے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اتنے سالوں سے اس کمیشن نے انیویسٹیکشن کی ہیں تحقیقات کی ہیں اور اتنے سالوں کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ سب الزامات بے بنیاد ہیں جبکہ فیضاباد دھرنا کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو وائرل ہیں جس میں لفافے دیے جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے توفہ ہے تو یقیناً سوال تو بنتا ہے سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بلکل صحیح مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے ہم جانتے ہیں پاکستان میں کئی سو ایسے کمیشن ہیں جو پبلک کے پیسوں سے عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتے ہیں لاکھوں کروڑ روپین پر خرچ ہوتے ہیں کچھ لوگ کا تو یہ اندازہ بھی ہے کہ اس کمیشن کے اوپر جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اتنا پیسہ دھرنے کے اندر بھی نہیں بانٹا گیا تھا یہ سوال آج کے ہم پروگرام میں ضرور اٹھائیں گے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سعودی وقت کی ہم جانتے ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان جو وزیر خارجہ ہیں سعودی عرب کے اس وقت پاکستان میں دوروزہ دورے پر امپورٹنڈ دورہ امپورٹنڈ میٹنگ امپورٹنڈ آج پریس کانفرنس انہوں نے کی اس وقت دار صاحب کے ساتھ ان کو بہت ساری اپرچونٹیز دی گئی ہیں انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ بھی کہا کہ ان کو درجنوں مواقع فرام کیے گئے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیکن پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے لیکن جو کچھ نام بتایا گیا ریکوڈک کا بتایا گیا داسو بھاسا ڈیم کا بتایا گیا یہ بتایا گیا جو پاور سیکٹر کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کی بات ہوئی ہے سولر پاور کو پاکستان میں پرموٹ کرنے کی بات ہوئی ہے مائنز این منرلز ہم جانتے ہیں مادنیات سے پاکستان مانا مال ہے ریکوڈک کیلئے کہا جاتا ہے کہ سو بلین ڈالر کا تو صرف سونا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر موجود ہے اللہ کرے کہ وہ دن ہے ہم ان سے فائدہ اٹھائیں ائرپورٹ کی بات کی گئی ہے کہ ائرپورٹ بھی دیے جا سکتے ہیں فرسٹ ومن بینک کی بات کی گئی ہے دو اسلامباد کے ہوتیلز ہیں اس کے علاوہ مٹیاری ٹرانسمیشن لائنز ہیں پی آئی اے ہیں اور بھی بہت سارے سرکاری ادارے ہیں جو آفر کیے گئے ہیں سعودی عرب کو انویسمنٹ کیلئے لیٹس سی کہ وہ کہاں انویسمنٹ کرتی ہیں لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان کو انویسمنٹ کی آج اور اسی وقت ضرورت ہے کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف انویسمنٹ کی خبریں آنے سے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ سترہزار پر آئی تھی پہلے ہم بڑے حیران ہوئے تھے کہ سترہزار پر پہنچ گئی خبر یہ آئی ہے کہ اب اکھترہزار کی حد عبور کر گئی کہہ دیا واضح کہ اس دورے کے نتائج آنے والے وقتوں میں سامنے آئیں گے اس مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر خارجانے کا تو میرا سوال یہاں اٹھتا ہے کتنا وقت انگی پاکستان کے پاس تو آج وقت ہے ہی نہیں وقت تو اتنا کم بچا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو وقت تو ایسا ہے کہ ہمارے اس وقت وزیر خزانہ ہم جانتے ہیں کہ بین اللہ قوامی دورے پر ہیں امریکہ کے دورے پر ہیں اور وہاں پہ ان کی پاک امریکی بزنس کانسل کے بعد سے ملاقات ہوئی ہے جس میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا یعنی ہم نے آج تک تو ماحول پیدا نہیں کیا ہے ایک ایسے دور میں جب ہمیں سرمایہ کاری کی اس پناہ ضرورت ہو ایک ایسے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی وفت یہاں پر آ رہے ہیں اور ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ پلیز سرمایہ کاری کریں اور ہمارے وزیر خزانہ امریکہ میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ماحول سازگار پیدا کریں گے کرنا ہوگا یعنی ابھی تک ماحول صحیح طرح پیدا ہوا نہیں ہے اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب ایسا ماحول آئے کہ انویسمنٹ ہو سکے بھرپور طریقے سے ہو سکے صحیح جگہ ہو سکے اور ایسی انویسمنٹ ہو پھر بھئی اندیری رات ویسی صوت اتحال پھر سے پاکستان کے ساتھ نہ ہو